اسلام علیکم میرا نام ہے محمد بلال انور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹاپ ٹرانٹی نیوز ہم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت آفیت سی ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے ناظرین پاکستان کے حالات کے اوپر ایک نظر دھرائیں تو جو پاکستان کے حالات ہیں وہ اکانومی کے لیے بہت ہی ڈاؤن ہو چکے ہیں پاکستان کے پاس لسیز کے اوپر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ایک تکمینے کے مطابق پاکستان کو چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر چاہیے جو پاکستان نے ادا کرنی ہے اور پھر جو پاکستان کے پورس کے اوپر سمان پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں پاکستان کے پاس جتنا بھی سمان بندرگاہوں پر پڑا ہوا ہے وہ ایلسیز کے ثرو پاکستان کے اندر انٹر ہوتا ہے اور ایلسیز پیسے دینے کے لیے پاکستان کے پاس اس وقت جو خزانے میں ہیں وہ خزانہ خالی ہے مطلب کہ پاکستان کے بینکس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے پاکستان کے سٹیٹ بینک کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور پاکستان کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے جتنی بھی رقم ادا کرنی ہوتی ہے وہ ڈالرز کے اندر کرنی ہوتی ہے اور ڈالرز کے اندر رقم ادا کرنے کے لیے جو سب سے مشکلات ابھی پیش آ رہی ہے وہ جی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالرز کی کمی ہے ایک طرف پاکستان کے جو ایکانومی حالات ہیں وہ بہت ہی بلے جا رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہی ہے جیسے کہ پریویس ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب آپ کا نظریہ صرف اتنا ہو کہ عمران خان کو گھرانا ہے عمران خان کی دوبارہ حکومت نہیں آنے دینی پی ڈی ایم کو آگے لانا ہے شباز شریف کو وزیراعظم برانا ہے جب آپ ان جیسی پلانیز کے اوپر اپنا وقت کو ضائع کریں گے تو پھر دشمن تو موقع تلاش کرے گا اور دشمن نے موقع تلاش کر گیا آج بنو کے اندر سی ٹی ڈی کے دفتر کے اوپر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اور دہشت گردانہ نہ صرف حملہ کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے پوری کی پوری عمارت کو اپنے قبضے میں لے لیا جس کے اندر جتنے بھی آفیسر مجود تھے انہوں نے تمام کے تمام آفیسرز کو اپنی حراست میں لے لیا اور بعد میں اپنی ڈیمانڈ بتانا شروع کر دی جس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ پیسے کی تھی اور پیسے کے ساتھ پھر راہ فرار کرنے کے لیے انہوں نے ہیلیکپٹر کی ڈیمانڈ کی اب اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات کب تک رہیں گے پاکستان میں اگر ایکانومی کو ٹھیک کرنا ہے فیل وقت پاکستان کے پاس جو سب سے جلدی جو دو طریقے ہوں گے وہ ہوں گے کہ اگر پاکستان اپنے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اخراجات کو کم کر دے اپنے اخراجات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ترقی کے معاملات ہیں جس طرح کہ ایک گاری میں دو سے کم افراد سفر نہ کریں بائیک کوئی بندہ کے اندر نہ چلائے فیول کی کنزمشن میں کمی کرے ٹائمنگ شوپس کی لگا دی جائیں کہ بگلی کا زیادہ کم ہو اس طرح کی پاکستان جب کنجوسیا کرنے لگ جائے اور مختلف پبندیہ لگانے لگ جائے اور ایک صورتحال ایمرجنسی کی نافذ کر دی جائے تو پھر خرچوں میں کمی کرنے کے سبب ہم اس طرح کے حالات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں جن کو مشکل حالات کا نام بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہم عمران خان صاحب سے سنتے تھے کہ ابھی آپ نے گبرانا نہیں کیونکہ مشکل حالات گزر جائیں گے انہوں نے پھر بھی مشکل حالات دکھانے کے بعد پاکستان کو ایک سیدھے راستے کے اوپر گامزن کر دیا تھا لیکن پاکستان کی جس طرح سے پھر دیکھا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا اور اس کے بعد حالات اتنے اب خراب ہو چکے ہیں کہ اب دوبارہ اس کو اٹھانے کے لیے عمران خان صاحب کو بھی بہت قریم مہنت کرنی پڑے گی دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی ہمارا دوست ممالک ہمارا بازو پکر لے اور وہ ہمیں اس صورتحال سے نکلنے کے لیے مدد کرے اور ہمیں آگے اپنے ساتھ لے کر چلے اور ہمارے جتنے بھی مشکلاتی معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں پیسے ادا کرے اب پاکستان کے جو ایکانومی حالات ہیں اس سے بچنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایمرجنسی صورتحال نافذ کرتی ہے mean to say dad پاکستان اپنے خرچے کم کرے لوگ ایک اوپر پبندیہ لگائے کہ آپ نے اتنے بجے گھر سے باہر نہیں نکلنا اتنے بجے گھر آنا ہے واپس دکانیں اتنے بجے بند کرنی ہیں بجلی بچائیں گیس بچائیں سر کے جو بناتے ہیں جو ترقیاتی بجٹ ہے اسے کم کیا جائے کھڑل کو پر ہی سفر کیا جائے لوگ مل کر سفر کریں اکیلا بائیک چلانا تک بھی منع کر دیا جائے ایک بائیک کی اوپر تین سے چار یا منیمم دو لوگ لازمی سفر کریں تو اس طرح سے پٹرول کو بچائیں بجلی کو بچائیں انرجی کو بچائیں اپنے جتنے بھی اخراجات ہیں کھانے پینے کے جو چیزیں باہر سے آتی ہیں ان کو بچائیں یہ سارے حالات کو فیز کریں اور حالات کو فیز کرنے کے بعد پاکستان کے خرچے کم کیے جائیں اور خرچے کم کر کے پاکستان کو ایک سٹیبلائزڈ گورنمیٹ کی طرف لے کر جائے جائے دوسرا طریقہ جو ہے کہ ہماری مدد کی جائے ہمارے دوست ممالک کی طرف سے وہ ہمیں پیسہ دیں وہ ہمیں ہمارے بینکس کے اندر پیسہ رکھوائیں وہ ہمیں تیل دیں ادھار تیل دیں یا کسی بھی طرح سے ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس اکانومی جو انسٹیبلائز گورنمیٹ اس وقت ہماری سیچویشن بنی ہوئی ہے اس سے ہماری جان چھوٹ سکے تو یہ دونوں طریقے تب ہی ممکن ہیں اگر پاکستان کے اندر شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں کیونکہ الیکشن ہی ایک ایسا وحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا جو ایک پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ ہی ہمارے کوئی دوست ممالک ہماری مدد کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر دیشت گردی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ جنم لے رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی بھی ڈوبتی جا رہی ہے ان تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ایک دن ہے اور وہ ایک دن ہے الیکشن کا اور وہ بھی صاف ایند شفاف الیکشن صاف ایند شفاف الیکشن کے پیچھے عمران خان صاحب بار بار اس چیز کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیں گے یہ پیغام انہوں نے اسٹیبسمنٹ کو بھی دیا اور یہی پیغام انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دیا انہوں نے تمام لوگوں کی یہ پیغام دیا کہ اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں اگر الیکشن ہار جاتا ہوں ہار گیا تو ہم ارام سکون سے اپوزیشن میں بیار جائیں گے اور جو جیتے گا جس کو عوام جتنا بھی اقتدار دے گی وہ سن کو چلائے لیکن اگر ہم عوام کے ور سے ہارتے ہیں تو پیرام اپوزیشن میں ارام سکون سے بیار جائیں گے لیکن اگر ہم جیت جاتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمران خان صاحب تمام لوگوں کو اپنی عبرت کا نشان بنا دیں گے عبرت کا نشان نہ بنائیں گے یا ان کو تنگ کریں گے یا ان کو پرکیسز کریں گے انہوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب کسی بھی بدلے کی پولیسی کے اندر کام نہیں کریں گے وہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں گے اور قانونی راستے کے مطابق جو کچھ ممکن ہوا وہ کریں گے لیکن پرسنل بیس کے اوپر وہ کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کریں گے اسی صورتحال میں پی ڈی ایم آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں آسف زرداری مل رہے ہیں شباز شریف سے شباز شریف مل رہے ہیں چودری شجاعت سے وہ تینوں آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور پھر وہ آن لائن میں لے لیتے ہیں نواز شریف کو بھی اور اس بات کا اندھیہ لگا رہے ہیں کہ سیاسی صورتحال کو کس طرح سے مینج کیا جائے گی کافی لوگ پرویز الہی کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ممکن ہے کہ کسی طریقے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کا ہاتھ پکر لے اگر اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیتی تو نہ تو وہ پرویز الہی کو ہلا پائیں گے اور نہ ہی وہ امران خان کا یا پرویز الہی کا کوئی ایک بھی ایم پی اے طور پائیں گے اس لیے تمام کام اگر ادم اعتماد لانی ہے اور اس کو کامیاب کرنا ہے یا اپنا کوئی سیاسی گیم جیتنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ لیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے بغیر وہ آگے نہیں چل سکتے باقی جو خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی اور پی ٹی ای کے اندر ایک جرپ ہو گئی ہے تو کافی سارے رسورسی سے پتہ چلانے کی کوشش کی ہے لیکن مارکیٹ کے اندر جتنی بھی یہ خبریں ہیں وہ صرف خبریں ہی ہیں کیونکہ چاہے وہ دونوں ایک ہی جماعت ایک ہی پلیئر فارم کے اوپر پنجاب میں گورنمنٹ کر رہے ہیں لیکن کافلی کی اپنی پولیسی ہے اور پی ٹی ای کی اپنی پولیسی ہے مثال کے طور پر بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر اقتلافی رائے ہوتا ہے لیکن بہت سارے معاملات ہیں جن کے اندر اقتلافی رائے نہیں ہوتا جیسے کہ اگر پی ڈی ایم کے بات کی جائے تو چودری پرویز اللہ ہی عمران کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو بھی بیان وہ دیتے ہیں وہ اسی کو فولو کرتے ہیں اور پی ڈی ایم کو جواب وہ ہی دیتے ہیں جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی جس میں جنرل کمر جوید باجوا کا ذکر بھی آتا ہے اگر وہ عمران خان صاحب ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا سامنے لاکر کھڑے کرتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں تو ایسے معاملات میں چودری پرویز اللہ ہی ان کے ساتھ نہیں ہے یہ ان کی پارٹی پولیسی ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے کل تقریر کی تھی اور وہ جو ان کی تقریر ہے وہ ان کی اپنی پارٹی پولیسی ہے عمران خان کی اپنی پارٹی پولیسی ہے لیکن پارٹی پولیسی ہے ایک سائیڈ پہ جو ان کا اتحاد ہے اور جو انہوں نے اسمبلیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر وہ ابھی تک قائم ہے اور ان سے آج بھی صافیوں نے سوال کیا اور مونسلاحی سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو بالکل واضح کیا کہ سیاسی اقتلافات اور سیاسی سوچ اپنی طرف ہے سیاسی جو پولیسی ہے وہ اپنی طرف ہے عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی پارٹی ہے لیکن جو اسمبلیہ تحلیل کرنے کا فیصلہ ہے وہ عمران خان کے حق میں ہم دیں گے وہ جب بولیں گے ہم اسمبلیہ تحلیل کر دیں گے اور ذرائع کے مطابق انہوں نے سمری دستکت کر کے عمران خان صاحب کو ارسال بھی کر دی ہے اور وہ عمران خان صاحب کو وصول بھی ہو گئی کل بروز منگل نیشنل اسمبلی کا جلاس ہوگا جس کے اندر ممکنہ چانس ہے کہ پی ٹی آئی کہ جتنے بھی اسطیفے انہوں نے جمع کروائے تھے پی ٹی ایم کی پارٹی نے یہ الزام لگایا تاکہ انہوں نے صرف اسطیفے جمع کروائے ہیں لیکن وہ کنفرم کرنے کے لیے جلاس کے اندر نہیں آرہے تو کل پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ جلاس کو وہ جوائن کرے اور جوائن کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انہوں نے اسطیفے دی ہیں وہ ان کو کنفرم بھی کرے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر بھی آ چکا ہے کہ آپ لوگ اسطیفوں کو قبول کیوں نہیں کر رہے جس کے اوپر پی ٹی ایم نے یہ موقع پتیار کیا تھا تو آتے نہیں لیکن کل کے اجلاس کے اندر ممکنہ چانس ہے کہ پی ٹی آئی جتنے بھی انہوں نے اسطیفے دی ہیں وہ ان تمام کے تمام اسطیفوں کو کنفرم کرنے کے لیے اجلاس کا حصہ بنے پنجاب میں جتنی بھی نظریں ہیں وہ ساری کی ساری پرویز لاہی پہ ہیں چاہے انہوں نے دستکت کر کے عمران خان صاحب کو سمیر سال کر دی ہے چاہے عمران خان صاحب کو وصول بھی ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی وہ مکر سکتے ہیں وہ جو تاریخ سے پہلے اسطیفہ دے سکتے ہیں تو لیکن ان تمام معاملات کو سو جانے کے لیے اداروں کو چاہیے کہ وہ پولیٹیکل گیم کا حصہ نہ بنے اگر پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ الیکشن کروائیں اگر پاکستان میں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی اس سے اچھا سلوشن ہے تو اس کے طرف جائیں لیکن خدارہ پاکستان کے ساتھ تجربے نہ کریں اگر پاکستان ہے تو ہم ہے اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر نہ ہم ہے نہ کوئی تجربے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات